آئیے بلا کسی تاخیر کے بلا کسی تمہید کے اس عزیم مفکر اس عزیم عدیب اس عزیم خطیب کو آپ حضرات کے حوالے کروں جسے دنیا ہندوستان خطیب ہندوستان حضرت علامہ الشاہ احمد اللہ صاحب قبلہ حشمتی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے استقبال کریں نعرے تکبیر و رسالت کی صدا بلند کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت جشن شہنشاہ بغداد نعرے تکبیر نعرے رسالت الفاتحہ یا خدا بحر جناب مصطفی امداد کن یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن یا شفوع المدنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن اے شہید کربلا یا دعفے کربو بلا گلو رخان شہزاد گلگو قبا امداد کن اے امام اہل سنت یا شہ احمد رزا مفتی عاظم جناب مصطفی امداد کن قال اللہ تعالی فشن حبیبه الكریم ان اللہ وملائکته يصطلون علی اللبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما سلاللہ علی اللہ علی اللہ علیه وعليه صلی اللہ علیه وسلم سلاة وسلاما دائما علیك يا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ سلاللہ تعالی علیك وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیه الحمد لکا یا رب الحالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء با المرسلین وعلى آلیب آسحابی هی اجماقین اما بعد اعوذ بالله من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ قادقین صدق الله مولانا العزیم وصدق رسوله النبي المكین الكریم ونحن ولا ذالک نمن الشاہدین والشاکرین وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَالَمِينَ مرے نور پر جلوہ بار ایمہِ مساجد اہل سنت وَاسَاتَذَئِ امَّدَارِسِ اہلِ سنت حفاظِ کرام وقراءِ اعظام وشوراءِ اسلام دور و نزدیک سے آئے ہوئے معذف سامعین حضرات وَعِفَتْ مَعَبْ خَوَاتِ نَوِ سَلَامُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَبَرْكَادُهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَادُهُ حضرات نہ میں آپ کے لئے اجنبی ہوں نہ آپ میرے لئے اجنبی ہیں اور ابھی سردی بھی اتنی سخت نہیں ہوئے جتنی سرد مہری کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں حضرات جس ذات کا انتظار آپ کو ہے انہی کا انتظار ہم کو بھی ہے مگر میں پہلے اس لئے آ گیا ہوں کہ جتنے کنکر پتھر لوہا لکڑ آمنے سامنے ہیں ان کو میں ہٹا کر راستہ ہموار کر دوں تاکہ آنے والی ذات کو کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ انہیں سن بھی سکیں اور انہیں کا آپ روح زیبا دیکھ بھی سکیں سبحان اللہ آج کا یہ جشن پاک جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں پیرے پیران میرے میران شاہ جیلان محبوب سبحانی بول جاؤ قطب ربانی سہواز لامتانی قندیل نورانی فرد الافراد وطد الافتاد سید الاسیاد جید الاجیاد سلطان البغداد پیروں کے پیر ہیں روشن زمیر ہیں بڑے دستگیر ہیں حضور سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا آج یہ جلسہ ہے اور یقینا ہم اور آپ اس ارادے اور غرض سے آئے ہیں کہ ہم مولانا کو دیکھنے نہیں جا رہے ہیں سرکار بغداد سے جو ہمیں پیار ہے اس پیار کا اظہار کرنے جا رہے ہیں اگر یقینا اس جذبے کے تحت آپ بیٹھے ہیں تو آپ اپنی محبتوں کا اظہار کریں شرع شام سے لے کر جلسے کے آغاز سے اب تک سنہ خان مصطفیٰ تشریف لاتے رہے اور آپ کو اپنے مخصوص کلام سے نوازتے رہے میں بھی اپنی عادت کے معمول کے مطابق چونکہ فرمائش ہے میرے لئے آج سے نہیں کئی دن پہلے فرمائش کر دی گئی ہے تو ان خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے آج میں اپنے رویس سے ہٹ کر تصوف کے کلام سے چند اشار میں آپ کے نظر کروں گا ابھی آپ شاعر اسلام بلبل باغ رضا حضرت جناب ظاہر بستوی صاحب سے بڑے ہی مترنم آواز میں آپ نے کلام رضا بھی سنا اور آپ نے منقبت غوث آزم بھی سنی سبحان اللہ زور سے زور سے ایک بار بول دو یا رسول اللہ ہاتھ اگر اللہ نے سلامت دیا ہے تو اٹھا کر بول دو یا حبیب اللہ اللہ کرے ابھی ہاتھ سلامت رہے حضرات یقینا اللہ اس کے رسول کے نام پر جو ہاتھ اٹھتا ہے نا خدا اس ہاتھ کو ہمیشہ لکوے کی بیماری سے محبوظ رکھتا ہے اب اگر چاہتے ہیں کہ کبھی لکوہ نہ مارے تو زور سے بولو یا رسول اللہ ماشاءاللہ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اسی جذبے کے ساتھ آپ رہیں کچھ قدم میں آگے بڑھاتا ہوں مگر اس سے پہلے کہ منقبت کا میں مطلع آپ کے سماتوں کے حوالے کروں اور اپنی گفتگو کو بڑی تیزی کے ساتھ چونکہ میرا وقت بڑا محدود ہے اور میں زیادہ توالت میں نہ جاؤں گا کیونکہ جب مہمان آ جاتا ہے تو میزبان کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کو پیش کر دے سبحان اللہ حضرات ہم اور آپ ہمیشہ اگجا ہوتے ہیں اور ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ایسی بابرکت محفلوں میں تذکرہ جمیل پاک مصطفیٰ بھی ہوتا رہتا ہے اور نبی کے دیوانوں سے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے حضرات بس میں ایک مطلع دو تین اشار خواہشوں کا احترام کرتے ہوئے مگر اس سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر کے نہائیت یقیدت و محبت کے ساتھ خدا کے محبوب دانائے کل غیوب حدی سبل ختم الرسل مولائے کل مکی سرکار مدنی تازدار یعنی احمد مختار حبیب پروردگار شافع روز شمار سرور کائنات فخر موجودات مصطفیٰ جانِ رحمت شمع بزمِ ہدایت امام الانبیاء حبیبِ کبریاء جناب رحمدِ مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہِ تحیتو و تنہ کی بارگاہِ کرم میں اپنی محبت و غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باوازِ بلند رودو سلام کا نظرانہ پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اندائی من علیہ یا حبیبِ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے اپنے عشق کا اظہار نہیں کیا ہے حضرات یہ کیا معاملہ ہے کہ سارا کام اسٹیج سے ہو نات بھی اسٹیج سے سنایا جائے تقریر بھی اسٹیج سے ہو اور نارے بھی اسٹیج سے لگائے جائیں حضرات اللہ نے محمد زبان آپ کو اس لیے دی ہے کہ جب آپ اپنی زبان کھولیں تو یا تو حمدِ خدا ہو یا ناتِ مصطفیٰ ہو حضرات لایانی باتوں میں تو آپ کی زبان بہت تیج چلتی ہے مگر جب اللہ رسول کے ذکر کا معاملہ آتا ہے تو آپ کی زبان بلکل خاموش ہو جاتی ہے نبی کے دیوانوں یہ زبان ہمیں دی ہی خدا نے اس لیے ہے کہ اے میرے بندوں جب دب تم اپنی زبان کے کھولنے کا اظہار کرو تو دنیا دار کی بات نہ کرو میرے محبوب مدینے کے تازدار کی بات لیا کرو اسی جذبے کے زہر منقبت کا اور وہ بھی تصوف کا کلام میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں پیرانے پیر کی محبت میں سبحان اللہ غوث کے معنی ہوتے ہیں فریاد رس غوث کے معنی ہوتے ہیں آپ بولو ذرا سا فریاد رس اور غوثِ آزم کے معنی ہوتے ہیں سب سے بڑا فریاد رس حضرات تو آپ بس اسی جذبے کے تحت میں دے رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ جب میں مصرہ پیش کروں گا تو کوئی زبان خاموش نہ رہے گی پورا یقین ہے مجھے ایک بار محبت سے بول دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بے ہونر ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ تو مجھے سا حبید جوہل کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ کل اندر آگے آجاؤ 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 بول دو یا رسول اللہ جو جس پیر سے مرید ہے اپنے پیر کو تصور میں بسائے اور میرا آنے والا مصرہ سامات کرے محبت سے بول دو یا رسول اللہ اے میرے پیر سبحان اللہ سبحان اللہ بے ہونر ہوں تُو مجھے ساہیب جوہل کر دے بے ہونر ہوں تُو مجھے ساہیب جوہل کر دے اے میرے پیر میں قطرہ ہوں سمندل نارے تکبیر نارے رسالت شہنشاہ بغداد کانفرن نارے تکبیر نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ تُو تیر رضا کی آمد آمد حیدر رضا پرتاب گڑھی اگر آپ چاہتے ہو کہ جلدی میں اسے آمین ہے آپ کے حوالے کروں تو بس آپ جلدی جلدی بول دو اور میں بھی ہٹ جاؤں سبحان اللہ زر سے بولو اے میرے پیر سبحان اللہ ہر مرید اپنے پیر کو تصور میں بسائے اور یہ جملہ اپنی زبان سے میرے ساتھ ادا کر لے خدا کے قسم اگر تیری محبت میں سچائی ہے اور عقیدے میں پختگی ہے بکارنے میں تیرے دیری ہو سکتی ہے بغداد سے مدد آنے میں دیری نہیں ہوگی سبحان اللہ اے میرے پیر میں قطرہ ہوں سمندر کر دے اور تُو جو چاہے تو میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہ ملے سبحان اللہ توجہ فرمائیے یہ تصوف کا شیر ہے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ سبحان اللہ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ تُو جو چاہے تو میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہ ملے اور تُو جو چاہے تو میرے ہاتھ کو کچھ بھی نہ ملے اور تُو جو چاہے تو مقدر کا سکن بھر کر دے اور تُو جو چاہے اور تُو جو چاہے تم مقدر کا سکن در کر دے محبت سے بھر کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور زور سے اور محبت سے اور جو میں مصرہ دینے جا رہا ہوں میرا عقیدہ ہے کہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ وہ سکھا جا وہ رضا کا دیوانہ محبت سے بول دیں ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ اے میرے پی محان اللہ سبحان اللہ تیرا ہی نام چراغ شب تنہائی ہے تیرا ہی نام چراغ شب تنہائی ہے سبحان اللہ تیرا ہی نام چراغ شب تنہائی ہے سامنے آ سامنے آ میری محفل کو منور نارے تکبیل نارے رسالت شنشاہ بغداد کانفرین نارے تکبیل نارے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ایک بار بتائیے کرسی والو اللہ کرے تمہاری کرسی سلامت رہے ویسے آج کل کرسیاں بڑی خضرے میں ہیں آپ ادھر دیکھو میں آپ کو دیکھوں تھوڑی دیکھو اللہ رسول سب کا ہے یا خالی اسٹیز والوں کا جس کا جس کا ہے ہاتھ اٹھا کے بول دیں اچھا ما شاء اللہ تو جب نارہ لگتا ہے تو سب کو جواب دینا چاہیے یا کسی کسی کو سب کو دینا چاہیے تو اب محفل میں کوئی ایسا غوث کا دیوانہ ہے جو اٹھا کے نارہ لگا کے بتا دے کی دیکھیں سب جواب دیتے ہیں یہ نہیں لگا ایک نارہ لگا محفل سے اٹھ کے لگا اٹھ جا اٹھ جا اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد اللہ یا رسول اللہ سبان اللہ اللہ لگا نے اپنے معبوب بندوں کو خزانوں کا مالک بنایا اگر اگر ان کے پاس اتنا خزانہ نہ ہوتا تو ہم اپنا تہی دامن خالی دامن لے کر کبھی ماہم شریف نہ جاتے اگر اپنا دامن خالی نہ ہوتا اور وہاں بھرا نہ ہوتا تو ہم کبھی اتائے رسول غریب نواز نہ جاتے ہم جا کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں میرے آقا و داتا ہم تو خالی ہیں اللہ نے آپ کو مالک بنایا ہے سارے خزانے آپ کی ملکیت میں ہیں اپنے جس غلام کو چاہیں جیسے نواز دیں سبحان اللہ اسی عقیدے کے روشنی میں شیر آخر کے طور پر میں شیر دے رہا ہوں محبت ایک بار بول دیں یا رسول اللہ اے میرے پیر تو شہر شاہ ہے زمانہ ہے ہر خزانہ ہے تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ تو شہر شاہ ہے زمانہ آہ ہے ہر خزانہ ہے تیرا اور میں فقیر کر جانا ہوں تو انگر کر دے میں فقیر در جانا ہوں تو انگر کر دے اے میرے پیر میں کر تیرا ہوں سمندر ہمارا تمہارا پروردی گار چلا مزدہ القریر لری 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 بس صرف پانس سے دیس منٹ وقت بڑی تیزی کے ساتھ اپنے نقطے عروض پر جا رہا ہے اور ابھی آپ کو بڑی اہم ترین شخصیت کو سماد کرنی ہے جن سے میری مراد خطیب دورہ خطیب ہندوستان حضرت علامہ مولانا شاہ محمد شہادت حسین صاحب قبلہ جو الہاباد کی سرزمین سے چل کر آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں بہت جلد حضرت رونقش تیز ہوں گے اور ہم اور آپ ان کے روخ زیبا کی زیارت بھی کریں گے اور حضرت کے نصیحت آموز گفتگو کو سماعت بھی کریں گے میں آپ کے بیچ اور حضرت کے بیچ زیادہ رب ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب فرماتا ہے ایمان اس آیت پاک میں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ایمان والوں سے خطاب کیا ہے دنیا کے سارے انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے جن کے سینے میں ایمان ہے سبحان اللہ جب ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے تو اب جب ہم آپ سے خطاب کرتے ہیں تو آپ اپنی کان میرے طرف لگا دیتے ہیں مولانا احمد اللہ حشمتی کیا کہنے والے ہیں اے اللہ کے بندوں اے اپنے نبی کے دیوانوں خدا خطاب کر رہا ہے اہل ایمان سے غوش بر آواز ہو جاؤ خدا کی کلام کی طرف اللہ اشارت فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈیرو کس سے دیرو اللہ سے ڈرتے ہو اپنے آپ میں دیکھ کر جواب دینا میں آپ کو بتاؤں جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے نماز کذا نہیں ہوتی جب بندہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے شریعت کو خلاف کام نہیں کرتا جب بندہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے ما باپ کی توہی نہیں کرتا جب بندہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے رمضان کی روزے نہیں چھوڑتا جب بندہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے امانت و دیانت کے ساتھ زکاة کی ادائیگی کرتا ہے جب بندہ اپنے خدا سے ڈرتا ہے تواف کعبہ کرتا ہے پتا چلا کہ اللہ سے ڈرنے میں کما حق ہوں پورا اسلام اللہ سے ڈرنے میں جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے تو نماز پڑھتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے رمضان کے روزے رکھتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے حج کرتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے ماباب کا فرما پردار رہتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے اپنے اساتذہ کا احترام کرتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے اپنے مشاہیت کا احترام کرتا ہے جب بندہ خدا سے ڈرتا ہے شریعت کے دائرے میں چلتا بھی ہے اور شریعت کے دائرے میں کام کرتا بھی ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتا بھی ہے رب فرماتا ہے اے میرے بندوں اے ایمان والوں اپنے پروردگار سے درو سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا اے میرا مولا اب میں مولا میں تجھ سے ڈر گیا مولا میں تجھ سے ڈر رہا ہوں میں نے اپنے پیشانیوں میں سجدوں کو سجا لیا ہے میرے پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ ہے مولا میں نمازی ہو گیا مولا میں روزے دار ہو گیا مولا میں حاجی ہو گیا مولا میں نے زکاة ادا کرنے والا بن گیا اے پروردگار میں عبادت کر رہا ہوں میں تجھ سے ڈر رہا ہوں میں روزے رکھ رہا ہوں میں تجھ سے ڈر رہا ہوں شریعت کے دائرے میں کام کر رہا ہوں مولا میں تجھ سے ڈر رہا ہوں اب تو میرا کام بن جانا چاہیے اس لیے کہ تُس سے ڈر کر میں نماز پڑھ رہا ہوں تُس سے ڈر کر میں روزے رکھ رہا ہوں تُس سے ڈر کر میں زکاة دے رہا ہوں تُس سے ڈر کر میں حج کر رہا ہوں تُس سے ڈر کر سارے نیک عمل کر رہا ہوں میرا کام بن جانا چاہیے رب آواز دیتا ہے نہ بندے نہ اگر تُو نمازی ہو گیا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر روزے دار ہو گیا ہے بڑی اچھی بات ہے اگر زکاة دینے والا بن گیا ہے بڑی پیاری بات ہے اگر حج کرنے والا ہو گیا ہے تو بڑی اچھی بات ہے اب نماز روزہ حج و زکاة کا خزانہ تیرے پاس جمع ہو گیا ہے اسے رکھ کر مطمئن نہ ہو جا اس لئے کہ یہ بڑا پرفتن دو رہے اس وقت ایمان کے اور اچھے عامال کے ڈاکوں کی کمی نہیں ہے لے بادہ بدل بدل کر تیرے ایمان پر حملہ کریں گے اور جب تیرا ایمان جائے گا تو خالی ایمان نہیں جائے گا تیری نماز بھی جائے گی تیرا روزہ بھی جائے گا تیرے حج بھی جائیں گے تیرے زکاة بھی جائیں گے رب ارشاد فرماتا ہے اگر تو تقوی شیار ہو گیا ہے نماز یہ بن گیا ہے روزہ دار ہو گیا ہے مطمئن ہو کر مت بیٹھ میرے کسی سچے بندے کا ساتھ اختیار کر لے سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بات بتاؤ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ خدا نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ آج ہر فرقہ سچائی کا اعلان کرتا ہے دیوبندی کہے کہ میں سچا ہوں قادیانی کہے کہ میں سچا ہوں مرزائی کہے کہ میں سچا ہوں اہل خبیز کہے کہ میں سچا ہوں ہر فرقہ باطلا میں جنم اور سانچ لینے والا انسان کہے کہ میں سچا ہوں میں نے کہا نا میں تیری بات نہیں مانوں گا تُو دنیا دار ہے تُو دونے تو ہے زندگی بھر تُو نے بیکار کام کیے ہیں اب تیری بات مان کر میں تجھ پر اعتبار نہیں کرسکتا تیرا دعویٰ ہے تُو سچا ہے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے میں تیری بات کو اعتبار نہیں کرسکتا کہ تُو سچا ہے کی نہیں ہے تُو جوہے سچ بول رہا یا جھوٹ بول لہا ہے مگر دعویٰ سب نے کیا کہا سکادیانی نے کی میں سچا وہابی نے کہا میں سچا دیوبندی نے کہا میں سچا ہم نے کہا دنیا دار کی بات بusting اعتبار نہ کر کلام پروردگار پر اعتبار کر سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پروردگار پر اعتبار کر میں نے کہا چلو اب خدا کے کلام کے قریب لے چلتا ہوں اللہ کے کلام کی بارگاہ میں چل کر رضا پیش کرتے ہیں اے اللہ کی مقدس کتاب یہ وہ دنیا ہے جہاں ہر جھوٹا اپنے کو سچا کہہ رہا ہے ہر غرط نظریہ رکھنے والا اپنے سچائی کا اعلان کر رہا ہے قرآن تو بتا کون سچا ہے تو قرآن انشاءت فرماتا ہے آمنو باللہ ورسولہی ولم یرتابو وجاہدو فی سبیلہی اور رب فرماتا وانفسہم رب فرماتا جو ایمان لائے اللہ پر جو ایمان لائے رسول اللہ پر اپنے مان سے اور اپنے جان سے جو تذکیہ کرے خدمت کرے اسلام کی اللہ فرماتا ہم صادقون یہی ہوں میرے سچے بندے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جو محبوب سبحانی ہے جو قدب ربانی ہے جو شہباز اللہ مکانی ہے جو سلطان البغداد ہے روشن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں اِنَّا سُوَاِدَا وَلَشْقِيَا جو رَضُونَا عَلَيْهَا میں تمام اچھے بھرے بندوں کے عامال کا مشاہدہ کرتا ہو میں دیکھتا ہو مگر جب میں نے دائیں بائیں نظر ڈالی یہ تو نبی کے آل کا فرمان ہے نبی کے آل کا فرمان ہے سرکار بغداد کا فرمان ہے ایک بات بتا دو ہر نبی کے امت میں ولی ہوئے ہیں ہر نبی کی امت میں ولی ہوئے ہیں مگر ان کا دائرہ محدود رہا ہے کسی میں تین ہوئے کسی میں سات ہوئے کسی میں پندرہ ہوئے کسی میں بیس ہوئے مگر جو نبیوں کی سردار کی امت ہے رب فرماتا میرے آقا فرماتے ہیں دیکھو ہر نبی کی امت میں کہیں تین کہیں سات کہیں دس کہیں پندرہ مگر میرے محبوب کی امت میں اتنے ولی ہیں اتنے ولی ہیں کہ دس پانچ نہیں ہر چالیس میں ایک ولی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہر چالیس میں آپ دلاصل زہن کو قریب کیجئے میں آپ کو لے چلتا ہوں یہ بڑا پرفتن دور ہے اللہ نے فرما دیا ولی ہوتا کون ہے اپنے نبی کا مظہر ہوتا ہے اگر موسیٰ کے امتی میں کوئی ولی ہے حضرت موسیٰ پیغمبر کا مظہر ہے اگر عیسیٰ نبی کی امت میں کوئی ولی ہے عیسیٰ پیغمبر کا مظہر ہے اگر حضرت داود کی امت میں کوئی نبی ہے اپنے نبی داود کا مظہر ہے اگر خلیل اللہ کی امت میں کوئی ولی ہے تو وہ حضرت خلیل کا مظہر ہے مگر آج نبیوں کے امام نبیوں کے امام شبیع المذنبین رحمت اللی العالمین پروردگار عالم نے ختم نبوت کا تازہ جا کر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اے محبوب تم محبوب ہی نہیں خاتم الانبیاء ہو نبیوں آپ نبوت آپ پر ختم ہے بعض نبی امت جو ہے جو ان کے نبی تھے ان کے نقشے قدم پر تھی مگر تمہارے امت کے جو علیہ ہوں گے اور جو ولی ہوں گے مصطفیٰ تمہارے نقشے قدم پر ہوں گے تمہارے نقشے قدم پر ہوں گے ایک بات میں بتاؤں میرے آقا مدینے کے تازگاہ کا ذرا سا زائدہ لیجئے ولادت پاک ابھی ہوئی نہیں ہے ابھی میرے مصطفیٰ دنیا میں ظاہری طور پر محبوب ہوئے نہیں ہے حضرت آدم آ رہے ہیں اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں نبی آنے والے ہیں حضرت نوح آ رہے ہیں اپنی امت کو بشارت دے رہے ہیں نبی آخر زمان آنے والے ہیں حضرت شیز آ رہے ہیں اپنی امت سے بتا رہے ہیں نبی آخر زمان آنے والے ہیں آدم تا عیسیٰ ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر نے خوشخبری سنائی بشارت دی نبی آنے والے ہیں نبی آنے والے ہیں اور جب مصطفیٰ آ رہے ہیں اے کیا کہنے سبحان اللہ ذرا سا ذہن کو قریب کیجئے گا اگر نبیوں کا سردار آئے تو اس سے پہلے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ورسلین مصطفیٰ جانے رحمت کے آمد کی خبریں دے رہے ہیں بشارت دے رہے ہیں اب ذرا سا دیکھئے گا ان کے امت کے جو ولی تھے ان کا مقام اور تھا یا نبی کے امت کے جو ولی ہیں ان کا مقام اور ہے اور جو ولیوں کا سردار ہے اس کا مقام اور ہے نبی آئے تو انبیاء بشارت دے رہے ہیں مگر جو ولیوں کے سردار آرہے ہیں پیرے پیرہ آرہے ہیں میرے میرہ آرہے ہیں شاہ زیلہ آرہے ہیں سرکارِ بغداد آرہے ہیں سلطانی بغداد آرہے ہیں تو میرے نبی آرہے ہیں آئے گئے حضرتِ ابو صالح کے خواب میں حضرتِ ابو صالح مصہ زنگی کی خواب میں اور آکر فرماتے اے ابو صالح تجھے بیٹا مبارک ہو خدا تجھے ایسا بیٹا دے رہا ہے ایسا بیٹا دے رہا ہے کہ جس سے خدا محبت کرتا ہے وہ اپنی خدا سے محبت کرتا ہے ہم اس تیرے بیٹے سے محبت کرتے ہیں اور وہ ایسا بیٹا ہوگا کہ میں نبیوں کا سردار بن کر آیا ہوں میرا نباسہ ولیوں کا سردار بن کر آئے گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ نعرے غوثیہ نعرے تکبیر عظمتِ اولیاء نعرے تکبیر نعرے رسالت حضرات میں نے قاد میں ترجمہ کر کے ہٹ رہا ہوں بس بات آخری ہے پانچ منٹ میں میں اپنے گفتگو سمیٹ رہا ہوں حضور غوثیہ جیلانی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اِنَّ سُوَیْدَ وَلَشْكِيَ يُرَضُونَ عَلِيهَ آپ فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے تمام اچھے بورے عمل میرے سامنے پیش ہوتے ہیں میں ان کا مشاہدہ کرتا ہوں میں نے پہلے بتایا ہر نبی کے امت میں جو ولی ہوتا ہے ان کا مظہر بن کر آتا ہے غوثِ آزم آئے ہیں نبیوں کے سردار کے مظہر بن کر آئے ہیں سبحان اللہ نبیوں کے سردار کے مظہر بن کر آئے ہیں اب ذرا سا آپ توجہ کیجئے گا اگر نبی سے کوئی چیز ثابت ہو اور کوئی ایسے جو ہے خلافِ عادت کام ہو جائے تو ہم اسے موجزہ کا نام دیتے ہیں اور اگر وہی کام غوثِ آزم سے ہو جائے تو اسی کو ہم کرامت کا نام دیتے ہیں جتنا دیکھو ہر نبی آئے دائرہ متین تھا آئے موجزہ لے کر آئے مگر ہمارے تمہارے آقا جب آ رہے ہیں موجزہ لے کر نہیں سرابہ موجزہ بن کر آ رہے ہیں اور جب نبی کا نباسہ بغداد کا عبدالقادر جب پیدا ہو رہا ہے تو کرامت لے کر نہیں بلکہ سرابہ کرامت بن کے پیدا اے سبحان اللہ سرابہ کرامت بن کے حضرات اپنے نبی کے مظہر ہیں اللہ اشارت فرماتا ہے اے محبوب اے محبوب اے محبوب میں نے تم پر کوئی چیز مغفی نہیں رکھی ہر چیز تم جانتے ہو سبحان اللہ خدا کی عطا سے مصطفیٰ جانتے ہیں اگر نہ یقین آئے تو اٹھائیے امام قسطلانی فرماتے ہیں انہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعلمو آمانہم و افعالہم و نیاتہم و خباترہم لا یقفہ شیون علیہ ولا فیل اردہ ولا فیل سماع سبحان اللہ نبی فرماتے ہیں نبی فرماتے ہیں اے میری امت میں تیرے عمل کو جانتا ہوں بات خوب یعلمو آمانہم تیرے عمل کو میں جانتا ہوں نبی فرمائے اچھا کرے وہ بھی نبی جانتے ہیں برا کرتا ہے وہ بھی نبی جانتے ہیں اور ظاہر میں کرتا ہے وہ بھی نبی جانتے ہیں بند پردوں میں کرتا ہے جو عمل وہ بھی نبی جانتے ہیں نبی فرماتے ہیں میں تیرا سارا عمل جانتا ہوں اور تیرے فیل کو بھی جانتا ہوں تیرے کام کو بھی جانتا ہوں تیرے کام کو بھی جانتا ہوں تیرے فیل کو بھی جانتا ہوں اور نبی فرماتے ہیں وہ نیات ہی جو تیرے دل کا ارادہ ہے اچھا ایک بات بتاؤ آپ اپنے بیٹے کی شادی کرتے ہو مہینے کے بعد ارادہ مہینہ پر پہلے کر لیتے ہو تمہارے ارادوں کا پتہ کسی کو چلتا ہے کسی کو نہیں چلتا مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی ذات پر نبی فرماتے ہیں میری امت تیرے نیت کا اور تیرے ارادے کا تیرا دوست بخبر ہو نہ ہو مگر جس کا تُو نے کرما پڑھا ہے وہ تیرا نبی تیری نیت کو بھی جانتا ہے اے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نیت کو بھی جانتا ہوں اور پھر فرماتے ہیں خاتر علماء جانتے ہیں خاتر کہتے ہیں خیال کو خیال کو ذرا سا ذہنے در کیجئے میں ختم کر رہا ہوں خاتر کہتے ہیں خیال کو جو دماغ کے دروازے پر دستک دے خیال اور اس کے بعد گزر جائے آیا اور گزر گیا صبح سے شام تک ہر آدمی خیالی پلاو پکاتا ہے میں بڑی بلگے بنالوں میں بڑا کاروبار کرلوں آکاش کی میرے پاس بڑی گاڑی آ جاتی کاش کی میرے پاس موبائل سب سے لیٹس والا ہوتا ہر طرح کا خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے صبح سے شام تک کتنے خیالات تمہارے دماغ کے دروازے پر دستک دے کر چلے جاتے ہیں کچھ خیال ایسے ہیں جن کا تمہیں پتا رہتا ہے اور کچھ خیال ایسے ہیں کہ آیا گزر گیا تم کو پتا بھی نہیں ہے اور یاد بھی نہیں مگر قربان جاؤ نبی کے علم و عدراق پر خدا فرماتا ہے اور خدا کے حبیب فرماتے ہیں اے میری امت میں تیرے اس خیال کو بھی جانتا ہوں جو تیرے دماغ کے دروازے پر دستک دے کے گزر نبی کا مقام یہ نبی تمہارا عمل جانے نبی تمہارا فیل جانے نبی تمہارے دل کا ارادہ جانے نبی تمہارا خیال جانے اور جب مظہر مصطفی بن کر غوثے آزم آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں امت کے تمام اچھے بورے عمل مجھ پر پیش ہوتے ہیں اور میں مشاہدہ کرتا ہوں نہ نبی کا نبیوں میں جواب ہے نہ غوثے جیلانی کا وڑیوں میں جواب ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت جشن شہنشاہ بغداد نعرے تکبیر نعرے رسالت بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو سرکار بغداد سے پیار کرتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں حضرات آپ ذہن کو قریب کریے گا جو ہے بلکرامتیں تو آپ نے بہت سنی ہیں غوثے آزم کا کبھی ریاضت تکہ بولا حضہ کیا ہے حضرات آج آپ نے کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھا آپ نے کہا بہت بڑا باکرامت بزر گئے اگر کسی سے کوئی چیز آپ نے دیکھ لی آپ نے فوراں اسے کرامت کا نام دے دیا مگر دیکھا تو سنتوں کو پامال کرتے نظر آ رہا ہے شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے نظر آ رہا ہے نبی انشاد فرماتے ہیں اگر میری سنت و شریعت کا اگر کوئی حامل نہ ہو اور اس کا آمل نہ ہو ہوا میں بھی پرواز کر رہا ہو تو جب وہ تمہارے سامنے آئے تو اسے ولی تصور نہ کرنا اپنے چوتے سے اسے مارنا بے شک بے شک آج اس پرفتن دور میں کوئی جھوٹا پی رہے کوئی انگوٹا پی رہے کوئی لال شاہ ہے کوئی لکڑ شاہ ہے کوئی لوٹا شاہ ہے کوئی انگوٹا شاہ ہے کوئی جھوٹا شاہ ہے نہ جانے کتنے رنگیں بھی رنگیں پی رہے ہم کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں اللہ نے عقل دیا ہے سوچنے کے لئے شعور بکشا ہے کہ اس کی دائرے میں روشنے میں فیصلہ کرنے کے لئے تم کو اچھے گرے کی تمیز ہے اگر کوئی بھنگار کا کام کرتا ہے تو ایک تن لوہے میں پچاس گرام پیتل جانے نہیں دیتا اسے بھوٹ کر نکال کے باہر کر دیتا ہے اگر کوئی سوناری کا کام کرتا ہے تو چاہے جتنے کیچڑ میں سونا ہو اسے وہ چھان کر نکال لیتا ہے میں نے کہا اگر تو نے دماغ کا استعمال کیا سونا پہچاننے میں اگر تو نے دماغ کا استعمال کیا پیتل کو چھاننے میں اگر تو نے دماغ کا استعمال کیا ہے جرمن کی نالج میں ہم کرے اے مسلمان جہاں تو کاروبار میں تمام ان چیزوں میں پہچان کے لئے دماغ کو خرش کرتا ہے وہی تھوڑا سا دماغ اس بات پر خرش کیا کر کہ کون نبی کا وفادار ہے اور کون مصطفیٰ کا غدار ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر دم بھرتی ہو تو مسئلہ کے آلہ حضرت پر چل کر بتاؤ اس پر پابندی سے عمل پیرا رہو اور مسئلہ کے احمد رضا میں سب سے بڑی چیز یہ ہے الحبو فی اللہ والبغزو فی اللہ دشمنی بھی خدا کے لیے ہو دوستی بھی خدا کے لیے ہو بے شک بے شک سبحان اللہ کسی دنیا دار کو خوش کرنے کے لیے کام نہ کرو اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کام کرو میرے غوثے جیلانی ہیں آپ جانتے ہو ماں سے اجازت لے کر جب چلے تھے نا بغداد جانے کے لیے ابھی بغداد کا ایک منزل باقی ہے جب لکو تک سہرہ آ گیا حضرت خضر آ گئے تھے اور آ کر کہا تھا عبدالقادر ابھی تم بغداد میں نہیں جا سکتے ابھی تمہیں انہی جنگلوں میں رہنا ہے اور یہی تمہیں ریاضت کرنی ہے یہی تمہیں مجاہدہ کرنا ہے میرے پیرے پیرا ہے پیروں کے پیر ہیں روشن زمیر ہیں سلطان البغداد ہیں سرکارِ غوثِ جیلانی ہیں محبوبِ سبحانی ہیں قدبِ ربانی ہیں سہوازِ لا مکانی ہیں نیل دورا کیلی کندیلِ نورانی ہیں آپ بیابان میں ہیں آپ جنگل میں ہیں زادے راہ کیا لائے تھے کھانے کے لیے کتنا سامان تھا ختم ہو گیا گرمی آ رہی ہے سردی آ رہی ہے برسات کے موسم آ رہے ہیں سب گزر جا رہے ہیں میرے تیرے پیر کے پاس نہ کھانے کے لیے اس وقت ظاہری دانہ ہے اور نہ ہی سر چھپانے کے لیے کوئی چھت ہے اور نہ ہی کوئی موٹا کپڑا ہے تھنڈی سے بچنے کے لیے مگر قربان جاؤ گرمی کا مہینہ ایسے کار دیا سردی کا مہینہ ایسے کار دیا بارش کا مہینہ ایسے کار دیا اور ابھی ایک سال نہیں سات سال تک ایراغ وہاں کی چنگلوں کی آپ نے خاکچھانی کی اور ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے یہاں تک کہ خود فرماتے ہیں جب تانا ختم ہو گیا جب کچھ رہی ملتا تھا تو میں ہرے ہرے پتے کھا کر کے اپنی زندگی گزارا کرتا تھا اللہ عبود براللہ آج لوگ کرامت دکھا کر اپنی ولایتی پرچار کرتے ہیں آپ ذرا سا سوچو پیرے پیرہ میرے میرہ شاہ جیلہ نے جب ماں نے سمجھایا اس پر عمل پیرا رہے نبی کی سنتوں کا پیکر بن کر کے رہے نبی کی آل ہیں آپ نے زندگی میں جگہمیں درس دیا ہے اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں خدا کی قسم ساری دنیا ہاتھ بان کر تمہارے دروازے پر غلامی کرے گی مگر سچ یہ ہے کہ صحیح مانو میں تو بسرکار بغداد کا غلام تو بن بے شک بے شک آج معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے ہیں دور بڑا فتن آ گیا ہے آج تو ہمیں ایمان بچانا مشکل نظر آ رہا ہے اس لئے کی ترہ ترہ کی حملے آور ہیں ہم کہہ رہے ہیں اگر ہم آپ کو نہ بتائیں یہ بچھو ہے تو کیسے بچیں گے نہ بتائیں یہ ساپ ہے تو کیسے بچیں گے اگر نہ بتائیں کہ یہ شراب ہے تو کیسے بچیں گے جدرات جب ہر چیز ہم بتاتے ہیں تو یہیں ہمیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کون بیمان ہے کون ایماندار ہے کون وفادار ہے کون غدار ہے کون اللہ اس کے رسول کا وفادار ہے اور کون اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے تاکہ دشمنوں سے بستے رہو ایمان و عقیدے کی حفاظت ہوتی رہے سبحان اللہ اور ایک بات بتا دوں اللہ کے ولیوں میں کوئی بدقیدہ نہیں رہا اور نہ ہی کوئی جھوٹا تھا مگر کیا کیجئے گا آج جب پیر مرید بناتا نا تو مرید دو قسم کے ہوتے ہیں کتنے قسم کے ارے بولو نا زور سے دو قسم کے بتا دوں کیسے کیسے ایک تو مرید وہ ہوتا ہے جو اپنے پیر کے سامنے ذانوی عدب تیہ کر کے اس انتظار میں رہتا ہے کہ جیسا پیر کہے گا ویسا میں عمل کروں گا اور ایک مرید وہ ہوتا ہے کہتا نا جیسا میں کہوں گا ویسا میرا پیر کرے گا یہ بڑا خطرناک مرید ہے یہ بڑا خطرناک مرید ہے حضرات آپ ذہن کو قریب کیجئے کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے باہر سے آئے وی مہمان کی آمد آمد ہو میں صرف اتنا عرض کروں گا اللہ ہمارے اور ایمان کی اور آپ کے ایمان کی مشکین منافقین مرتدین بددین سے حفاظت فرمائے زور سے آمین بولو سرکار بغداد کی یہ محفر ہے اور میرا ایمان و عقیدہ ہے اور میرا یہ وجدان ہے کہ ہم دیکھیں نہ دیکھیں نگاہ غوثیت اپنے غلاموں کو دیکھ رہی ہے سرکار بغداد دیکھ رہے ہیں خدا کی قسم ان کی حاضری ہے روحانیت کے طور پر آپ انہیں گباح بنا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں خدا کی قسم جنت تمہاری ہے ذہن کو حاضر رکھیے گا اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان پر اسلام پر مسئلہ کے عالی حضرت جو اس دور میں سنیت کی پہچان ہے اس پر ہمیں ثبات قدمی عطا فرمائے اور جب دنیا سے ہم اور آپ جائیں اللہ ہم سب کا ایمان و اسلام پر خاتمہ بالخیر فرمائے علماء اہل سنت کے عمر میں علم میں عمل میں مولا مزید برکتیں نازل فرمائے علماء اہل سنت کو مولا فارغ البال فرمائے دنیا کے رنج و غم سے آزاد فرمائے اور نبی کا صحیح وفادار بنائے آپ کو بھی اور ہم کو بھی اور اللہ تعالی ہم سب کو سنت پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضرات ہمارے نفیز بھائی نے یہ جو سال میں کام نہیں بلکہ سال میں کئی ایک کام کرتے ہیں یہاں بھی مناتے ہیں اپنے گاؤں میں بھی مناتے ہیں سبحان اللہ دیکھو اللہ جب مال دے اور اللہ جب دولت دے تو اس دولت کو اللہ اس کے رسول کی رضا میں خرج کرنی چاہیے تاکہ دنیا بھی کامیاب رہے قبر کی زندگی بھی کامیاب رہے حشر کا میدان بھی کامیاب رہے غوث جلانی کا ایک غلام اگر اتنا کام کر سکتا ہے سارے غلام اگر مل جائیں تو کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اقل و شعور عطا فرمائے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جب دنیا سے جائیں ہم سب کا ایمان و اسلام پر خاتمہ بالخیر فرمائے بلیوں سے ہمیں محبت کی مولا توفیق عطا فرمائے مسئلہ کے رضا پر جینے اور مرنے کا اللہ ہمیں جذبہ عطا فرمائے وما علیہنہ اللہ البلاغ السلام